نمسکار دوستوں میرا نام ہے جدیس مالانی اور میرے چینل تیک ٹرینٹ ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواکت ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ بوٹ اس ایسیو اور آخر یہ سرس انجن اپٹیومائزیسن چیز ہے کیا اور ہمیں یہ کیوں چاہیے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستوں اگر میں بات کروں کی ایسیو آخر ہے کیا تو سب سے پہلی بات جو ہے کی ایسیو کا جو پڑا نام ہے وہ ہے سرس انجن اپٹیومائزیسن جو یوز کرتے ہیں لوگ ویب سائٹ پہ اپنا ٹریفک گین کرنے کے لیے اور اگر اس کی ایک دم صحیح ڈیفینیس اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہ ہے کہ سرس انجن اپٹیومائزیسن is the practice of increase the quality and quantity of traffic to your website through an organic search result یہ آپ کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو یہ کوئی exam میں نہیں لکھنا ہے لیکن اگر سمجھنے کے لیے اگر اس کو دنگ سے سمجھیں تو یہ ہے کہ سرس انجن اپٹیومائزیسن is the practice of increase the quality and quantity of traffic مطلب کی سرس انجن اپٹیومائزیسن کی مدد سے آپ اپنی ویب سائٹ پہ traffic جو آپ کا people کی visit ہے آپ کی ویب سائٹ پہ وہ آپ increase کر سکتے ہیں quality اور quantity دونوں اچھی کر سکتے ہیں اور وہ بھی search result کی تھو اور اس type کے traffic کو اپن organic traffic کہتے ہیں دوستوں آپ کو بہت ساری terms ابھی سمجھ میں نہیں آ رہے ہوگی جیسے traffic کیا ہوتا ہے organic traffic کیا ہوتا ہے تو یہ میں آپ کو بھی فلا سمجھا دیتا ہوں traffic دو type کیا ہوتا ہے اور سب سے پہلے جو traffic کیا ہوتا ہے وہ بتاتا ہوں آپ کی ویب سائٹ پہ کتنے لوگ daily visit کرتے ہیں وہ visit آپ کا traffic کیلاتا ہے اور اب دیکھیں کہ organic traffic کیا ہے چیز ہے اگر لوگ آپ کی ویب سائٹ کو google yahoo یا bing جیسے الگ الگ search engines پہ search کر کے آپ کی ویب سائٹ کھولتے ہیں یا پھر کوئی facebook پہ آپ نے کچھ link share کیا اور وہاں سے آپ کی ویب سائٹ کھولتے ہیں تو اس type کا traffic کیلاتا ہے organic traffic جو لوگ اپنے آپ آ جائے اور misled traffic ہوتا ہے misled traffic میں ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو دکھا کچھ اور رہے ہیں اور جب وہاں پہ لوگ click کر رہے ہیں تو وہ کچھ اور کھول رہا ہے تو آپ لوگوں کو کچھ حد تک بے وکوف بنا کے اگر آپ اپنے ویب سائٹ پہ traffic increase کر رہے ہیں تو اس type کے traffic کو کہتے ہیں misled traffic اب اس کے پھر الگ الگ factors ہیں کہ ان سے فائدے کیا ہے ان سے نقصان کیا ہے وہ آگے بات کریں گے فیلال ہم search engine optimization کے بارے میں بات کرتے ہیں تو search engine optimization میں ہوتا کیا ہے کہ جب google آپ کی site کو rank کرواتا ہے مطلب کہ جیسے اگر میں نے یہاں پہ لکھا کہ Obama تو Obama پہ سب سے پہلے جو ویب سائٹ ہے میری اوپر کی دکھائے گی وہ سب سے high rank ویب سائٹ ہوگی تو اگر میں کوئی ایسا keyword یعنی ایسا کچھ اگر نام سرچ کروں google پہ یا yahoo پہ یا پھر bing پہ جہاں پہ بھی اور وہاں پہ اگر آپ کی ویب سائٹ توان پہ جو سب سے پہلے دکھائی دیتی ہے وہ high rank ویب سائٹ ہوتی ہیں تو وہ high ranking google کی سادار پہ دیتا ہے وہ ہوتا ہے دو چیز پہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے relevancy مطلب کہ relevancy کہ سکتے ہیں اپن refer to keyword مطلب کہ ایک type سے آپ نے جو اپنے article میں یا پھر آپ اپنے اپنی ویب سائٹ میں جو keyword use کیا ہے وہ اور جو search keyword ہے اسے کتنا match کر رہا ہے وہ آپ کا ہو جاتا ہے relevancy اور دوسرا ہو جاتا ہے authority مطلب relevancy اور authority google ہمیشہ indexing دینے کے لئے یہ دو چیز چیک کرتا ہے اگر آپ کے article میں relevancy ہے تو definitely آپ کا page google میں اچھی جگہ rank ہوگا اور سب سے بڑی بات ہے authority یعنی آپ کی ویب سائٹ کے backlink کتنے ہیں اب backlink اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کے جو link ہیں الگ الگ پیجوں کے وہ internet پہ کہاں کہاں پہ پھیلے ہوئے ہیں ان links کو کہتنے ہیں backlink تو آپ کے جتنے زیادہ backlink ہوں گے آپ کی authority اتنی زیادہ اچھی ہوگی اور trust کہ سکتے ہیں آپ سے کہ آپ کتنے trusted ویب سائٹ والے ہو مطلب آپ کی ویب سائٹ کتنی trusted ہے تو یہ ان دو فیکٹرز پہ google آپ کی سائٹ کو rank کرواتا ہے لیکن google ہے نا ہم ایسا authority کو ہی priority دے گا اگر آپ کی ویب سائٹ کی authority high ہے اور relevancy بہت زیادہ لو ہے پھر بھی آپ کی ویب سائٹ کی rank کسی relevancy والی ویب سائٹ سے زیادہ اوپر ہوگی پور ایکزامپل اگر میں سرچ کروں براک اوباما تو جیسے کی براک اوباما میں اگر میں دیکھوں اگر relevancy مطلب کی ورڈ اگر دیکھوں تو ویکی پیڈیا کے definitely کی ورڈ باقی سائٹ سے زیادہ ہوں گے پھر بھی google cnn کو زیادہ زلدی rank کروائے گا کیونکہ cnn کی authority ویکی پیڈیا سے زیادہ ہے تو یہ کچھ فنڈا ہے search engine optimization کا اور اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں یہ ہم جانیں گے اپنی next ویڈیو میں اور جو basic terms ہیں وہ ہم آگے discuss کریں گے اپنی آنے والی ویڈیوز میں آج بس یہ تھا کہ search engine optimization ہے کیا اور اس کا use کیا ہے تو اس کا use simply اگر دیکھیں sort میں تو آپ کی ویب سائٹ پہ جو visit of people ہے number of visit of people وہ آپ کی increase کروانے کے لیے اپن search engine optimization use کرتے ہیں وہ بھی organic traffic کے طور تو آج کے لئے اتنے ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو please ویڈیو کو like کریں share کریں اور subscribe کریں اس چینل کو اور آگے بھی آپ دیکھتے رہیں اور اگر آپ کو کوئی problem ہے تو آپ comment box میں comment کر سکتے ہیں میں جلدی سے جلدی آپ کو جواب دوں گا thank you